اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ قبلہ ساہ صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور والا میرا یہ سوال ہے میں گزرات کے سہر واقنیر سے غلام محمد باقرالیہ بول رہا ہوں میرا یہ سوال ہے کہ آج کل جو نئی نئی ٹوپیا پہننے کا ٹینٹ چل رہا ہے جس میں کئی ٹوپیا کے اندر اللہ محمد سیون ایٹ شیخ اور صلی اللہ علیہ وسلم اور نقص نالین پاک اور گمبہ دے خجہ کے نقص اور غصے پاک خجہ غریب نواز رہا لیکن مزار کے نقص اور حضرت علی لکھا ہوا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے حال حضرت علی رحمت کے مزار پاک کا نقص تو ایسے ترہ ترہ کی ٹوپیا ہوتی تو ایسے ٹوپیا پہننا کیسا اور پہنیں گے تو جمین پہ ہم سجدہ کریں گے تو ٹچ ہوگی اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اس ٹوپیا جب میلی ہوگی تو اس دھویں گے دھویں گے تو یہ پانی جو ہے وہ نالین پاک جس کو اپنے سر کا تاج سمجھتے وہ پانی وہ نالین پاک دھویا ہوا پانی وہ گھٹر میں جائے گا وہ ناپاک پانی میں پاک پانی یہ صفہ والا جو نالین پاک ہم صفہ سمجھتے وہ پانی گھٹر میں جائے گا تو اس ٹوپیا کو پھر دھویں گے کیسے اور ایسے ٹوپیا پہننا کیسا اور پہنیں گے تو دھویں گے کیسے اور دھویں گے تو اس پانی کا کیا ہوگا یہ میری ساری کنفیوزن کی لیر کر دیجئے اور مجھے جل سے جل جواب سے نواز دیجئے انساء اللہ آپ میرے سوال کو سمجھ گئے ہوگے بھاگور تو انساء اللہ جل سے جل جواب سے نواز دیجئے دعا حافظ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ہاں محترم آپ کی بات تو میں مکمل سمجھ گیا سوال جو کرنا چاہتے ہیں اور ماشاء اللہ آپ نے خود ویڈیو ٹوپی کی بنا کے بھیجی ہے بہت کمال کا کام کیا یعنی آسانی کر دی خود میرے لیے ہمارے ایڈیٹر کو بھی زیادہ اس میں محنت نہیں کرنی پڑے گی آپ کی جو ایڈیٹ ویڈیو ہے وہ ہی پلے ہو جائے گی اور دوسرا یہ کہ ماحول ایسا چل رہا ہے بات آپ کی درستے اس طریقے کی سوال ذہن میں آتے ہیں خاص طور سے ایسے لوگوں کے جن کو شریعت کا خیال رہتا ہے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کہ اس کو پہننا نہ پہننے پہ کیا حکم ہے تو عدب خیال رہتا ہے تو سوال ایسے جنرلی ذہنوں میں آتے ہیں اب یہاں دیکھیں دو صورتیں آتی ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ اگر کسی کے سر پہ ایسی ٹوپی ہے تو یہ ہنڈرڈ پرسن نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی خود کی خریدی ہوئی ہے کبھی صورتحال ایسی بھی ہوتی ہے کہ کسی کے لباس کو ٹوپی کو یا ایسی چیز کو دیکھ کر پوسیبلیٹی یہ بنتی ہے کہ سامنے والے نے اس کو توفہ دیا ہو اگزامپل اس کا میں پہلے بھی دے چکا ہوں شاید ریٹن کے جواب میں یا ویڈیو میں ہی بعض کرتے وغیرہ کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس طریقے کے ویڈیو میں کرتے پہنتے ہو تو ہر چیز وہ میری خریدی نہیں ہوتی وہ کبھی کسی کی دی ہوئی بھی ہوتی ہے جو توفہ ہوتا ہے تو اس کو آدمی دیتا ہے اس لئے کہ بندہ استعمال کرے اب مسئلہ اگر امام کے پاس یہ کسی ایسے باشرہ شخص کے پاس فیرو مرشید کے پاس ایسی ٹوپی ہے تو سب سے پہلے اس بدغمانی سے بچنا چاہیے کہ انہوں نے ایسی ٹوپی خرید لی اب اس کی بید بھی ہوگی دھوئیں گے کیسے وغیرہ وغیرہ پوسیبلیٹی ہے کہ آدمی اپنے محسنوں کو توفہ بھی دیتا ہے تو اب ظاہر ہے توفہ دیا کسی لی جاتا ہے کہ سامنے والا یہ ایکسپیکٹ کرتا اس سے کہ یہ ان کو استعمال کریں مسئلہ آپ بھی اگر کسی کو امام کو اگر کوئی قرآن پاک دیں گے تو اب یہی تصور رکھیں گے کہ اس کو پڑا جائے گا تو سواب ملے گا تو اسی طرح کبھی کبھی دینے والے کی توفہ ہو سکتا ہے پہنی ہوئی چیز خریدی بھی نہیں ہو سکتی کہ اس کے اوپر پہلے اس بدغمانی سے لوگوں کو بچنا چاہیے میں جنرلی بات بتا رہا ہوں اس میں لوگ بدغمان ہو جاتے ہیں کیونکہ معلوم چلتا ہے کہ لوگ ہو جاتے ہیں کہ بھئی ایسی ٹوپی پہنی ہے اتنی چمکدار ہے یہ اتنی مہنگی ہے یا اس کے اوپر اتنی ڈیزائننگ ہے یہ دکھاوا ہے یہ پیسہ خرچ ہے یہ فیضل خرچی ہے تو اس میں ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ پہلے بدغمانی سے بچیں اور امیجن یہ رکھیں حسن زن یہ رکھیں کہ کسی نے تحفت دیا ہوگا اس کی محبت میں انہوں نے پہنی ہوگی اب رہا دوسرا یہ کہ اس کو دھونے کا مسئلہ تو یہ بھی آپ کا جو کہنا ہے بالکل درست ہے کہ ٹوپی کے اوپر باز پہ تو پورا کلمہ طیبہ ہی لکھا ہوتا ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم تک بھی ٹوپی کے اوپر لکھا ہوتا ہے اور لا الہ الا اللہ یہ پورا مکمل کلمہ جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے تو ٹوپی کے اوپر کلمہ ہے اور بسم اللہ شریف قرآن کی آیت بھی ہے تو واقعی اس چیز میں لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ اس کو دھوتے وقت یہ اس کا کیا احترام کرتے ہوں گے اور دوسری چیز پھر یہ بھی ہوتی ہے کہ اگرچہ کلمہ نہ ہو لیکن مبارک ہستیوں کے نام وغیرہ تو ضرور ہوتے ہیں اگر گمبد پہ ہم کلام نہ بھی کریں لیکن نام ایک بڑی چیز ہے تو نام وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو دھونے میں وہ احترام کرتے ہوں نہیں کرتے ہوں یہ کہنا مشکل ہے اب اس میں کیا کیا صورتیں نکل سکتی ہیں کیا کیا ہو سکتا ہے تو میں اس بارے میں تھوڑا اپنا point of view رکھ دیتا ہوں سمجھ میں آئے ٹھیک ہے نہیں سمجھ میں آئے تو ignore کر دینا کوئی ضروری بھی نہیں ہے میری بات ماننا پہلا تو یہ کہ اس قسم کی اگر کسی کے پاس ٹوپی ہو یعنی ایسی چمکدار تو اول تو ان کو جو انہیں daily basis پہ پہنا بھی نہیں جاتا اور پہنا بھی نہیں چاہیے اس سے پھر لوگوں کے اندر ایک شہرت جیسا کہیں نہ کہیں انس پیدا ہوتا ہے دل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں پھر شاید اس نے شہرت کے لیے پیدا یعنی ٹوپی پہنی ہے دل میں یہ بدغمانی پیدا ہوتی ہے اور پھر ایسی چیزیں کیونکہ حدیث پاک میں سادگی اختیار کرنے کا حکم ہے اس کے بعد حکم سے مراد یہ ہے کہ سادہ لباس پہننے والے کی فضیلت اور اس طریقے کی جو انہیں روایتیں منقول ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کرامت کا جببہ پہناتا ہے تو اس طریقے سے جو ہے اپنی جس کو کہتے ہیں کہ ڈیلی روٹین کے اندر پہننے والی چیزوں کو رکھنا چاہیے سادگی کے ساتھ دوسری بات یہ کہ اس کو ایک تو اس میں فائدہ آپ کو یہ ملے گا کہ اگر اس کو ایسی ٹوپیوں کو ڈیلی ویزز پہ پہنا جائے گا تو یہ جلدی دھلنے گن کی نوبت آئے گی تو اگر کوئی ٹوپی بارہ ریویو لول ہے کہیں میلاد کی محفیل ہے کوئی دوسری محفیل ہے وہاں پہ اگر ان کو کسی اچھے موقع پر پہنا جائے اچھے لباس کے ساتھ تب تو ٹھیک ہے تو اس میں کوئی دکت بھی نہیں ہے اور اس میں آسانی یہ ہوگی کہ جو اگر آپ اس کو سیف رکھیں گے یعنی ڈھک کے رکھیں گے تو پھر اس کے دھونے کی نوبت بھی کمائے گی تو جو چیز تین مہینے میں بار بار دھلنی ہے وہ کم سے کم ایک یا دیڑ سال میں اس کے دھلنے کی نوبت آئے گی جہاں تک میرا تجربہ ہے اگر اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو بہت لمبے ٹائم میں دھلتی ہیں تو پھر بار بار ٹینشن نہیں ہوتی دھونے کی پانی کی بید بھی کی ٹھیک ہے اور اگر ڈیلی ویسس پہ پہنیں گے تو پھر مسئلہ وہی ہے کہ اس کو دھونا پڑے گا تو اس کے دھونے سے تو ظاہر ہے کہ پانی اگر بسم اللہ شریف اور قلمہ طیبہ کہ اترے گا تو پھر نالی میں جائے گئے تو سخت بید بھی ہوگی اگرچہ اس میں آدمی کا اختیار نہیں ہوتا جان بوجھ کے ایسا کرنے کا لیکن پھر بھی ایسی چیزوں کو خرید دیتے وہ خیال لکھا جائے باقی دوسری وجہ میں نے بتا دی کہ ہو سکتا ہے آدمی نے ناخر ہی دیو کسی نے اس کو دے دیو دی ہو تو اس کی پھر وہی صورت ہے کہ اس کو کم استعمال کرے موقع با موقع استعمال کرے تاکہ دھونے کے نوبت نہ آئے اچھا اب رہا گمبت اور نالین پاک کا یا اس قسم کے ناموں کا کہ اب دھویا کیسے جائے جس پہ آگئی یعنی اگر سال دو سال میں بھی بندہ پہنے تو اس میں کرنا ہی جائے اس قسم کی چیزوں کو ایک تو سنگل دھوئے سنگل دھونے میں ایک بینفٹ یہ ہوگا کہ زیادہ پانی کم کیپیسیڈی میں ختم خرچ ہوگا تو ایسے میں بندہ کسی ایک چھوٹی سی بالٹی میں کسی چھوٹے ٹب میں صرف اس پیشلی اس طرح کی جس پہ کلمہ لکھا اور ٹوپی وغیرہ دھو دے اسی میں صرف وغیرہ ڈال کے رکھ دے ہاتھ سے دھو کے اسی میں پانی نگال کے اس پانی کو کہیں ایسی کچھی زمین پر ڈال دے کہ جہاں پہ وہ پانی جلدی خوشک ہو جائے جیسے مٹی والی زمین ہے چاہے وہ چھت پہ مٹی پڑی ہو ایسی جگہ اگر ایسا نہیں ہے تو آسپاس چھت پہ کہیں ایٹے بورے ہوں گے ریت وغیرہ کے یا سیمنٹ بجری وغیرہ جو بھی ہو اس میں ڈال دے تو اس طرح سے اس کو صرف کرے اگر ایسا بھی نہیں ہے تو گھروں میں چھتوں پہ گملے ہوں گے تو پھر ان پانیوں کو گملے میں ڈال دیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے وہ بندہ ماملہ اپنا آسان کر سکتا ہے اب رہا یہ کہ اگر ڈیلی دھویں گے تو آپ خود امیجن کر لیں گے بار بار دھو کے گملوں میں ڈالنا اس طریقے سے ڈالنا مشکل پڑے گا لیکن آپ اس کو فالو کریں گے کہ آپ اس کو کبھی کبھی پہنیں موقع با موقع پہنیں اچھے موقع پر پہنیں گے تو دھونے کی نوبت بھی دیر دیر میں آئے گی تو پھر زیادہ دکت نہیں ہوگی تو ایسی صورت میں وہ ماملہ حل ہو سکتا ہے اب کچھی زمین تو ہر جگہ نہیں ہوگی ظاہرے شہروں میں نہیں ہوگی لیکن گملے شہروں میں ضرور ہوں گے اور اگر نہیں ہو تو لاکے رکھو گھر میں ایک دو گملے چھت کے اوپر رکھو اس میں بھی پیسہ خرج کر لیا کرو چاہے دو چار پانچ دس جیسے بھی ماملہ ہو کم سے کم اس طریقے کی چیزیں دھلکے وہ گملے میں ڈل جائیں گی تو ٹھیک رہے گا ماملہ اور ماحول بھی واتا ورن اچھا رہے گا تھوڑا سا گھر کا تو اس کو اس طرح کر لیا جائے ٹھیک ہے تو باقی ہاں اگر آیت کریمہ کا پانی نالی میں جائے گا تو مسئلہ بن سکتا ہے سخت اور دوسرا یہ کہ اب کسی کو پہنے بھی دیکھیں تو اس کو کس طرح سے سمجھایا جائے تو سب سے پہلے تو یہ کہ مسئل کے طور پر کسی کو آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے کلیمی کی ٹوپی پہنی ہے یا اس طریقے گمبد کی ٹوپی پہنی اچھا گمبد وغیرہ کہ پانی بل فرس چلا بھی جائے گا ڈھونے میں نالی میں تو اس میں وہ گناہ نہیں رہے گا ٹھیک پہلے میں یہ بتا دوں تو اسی لئے آپ جیسے کلیمی کی پہنی تو پھر آپ اس کو سمجھانے کے اچھا انداز سمجھا دیں سمجھانے کا انداز ایسا ہو کہ اس کی سمجھ میں آجا اس کی اصلاح بھی ہو جائے سٹیپ بائی سٹیپ جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ بتاتا ہوں ویسے یہ اس سے بھی اچھا ہو تو اور اچھی بات ہے بات ہے اب اگر دھوتے کیسے ہیں پھر پوچھے کلمے کا پانی کہاں جاتا ہے نالی میں تو اس کو دیرے دیرے سمجھ میں آتا رہے گا کہ آپ کہ کہ چاہتے پھر اس پانی کو دھو کر اور اس طریقے سے گملے وغیرہ میں یا ریتے میں کچھی مٹی کے اوپر اس طریقے سے ڈالیں ڈائریکٹ لی نالی کے اندر نہ ڈالیں ڈائریکٹ لی پہنچ جائے وہ ایک دوسری بات ہے لیکن ڈائریکٹ کوشش کریں کہ نجاست ناپاک کی جنگ پر اس پانی کو نہ ڈالا جائے کوئی مسئلہ نہیں جیسے وزو کے پانی کا حکم پانی جو ہے وہ ناپاک میں گرانا یہ مکرو ہے لیکن واش بیسن میں بھی جائے گا تو وہ جائے گا تو وہ انڈائریکٹ جائے گا اسی طریقے سے آب زم زم کا پانی بسم اللہ کا پانی ڈائریکٹ نالی میں ڈال بید بھی اور پی 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 یورین کے ذریعے بھی جائے گا تو کوشش کریں کہ ڈائریکٹ لی نہ ہو اس کے سم جو آیت مبارکہ کی ٹوپی ہو یا کسی بزرگ ہستی کی ٹوپی ہو تو ایسی صورت میں کوشش یہ کی جائے کہ اس کو ڈائریکٹ نالی میں ڈال جائے تو آپ سمجھ دیں گے انشاءاللہ لوگ مان جائیں گے باقی فیشن کا چلن تو ہے ہی کہ اچھکل ٹوپی میں سادگی نہیں ہے برکاتی چلتی تھی اب تھوڑی یہ ڈیزائننگ نگو آگئی زیادی باقی لکھے ہوئے سے خاص پریز کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے علماء نے لکھے ہوئے الفاظ اس کے ادب زیادہ بتایا ہے کہ اس پہ نہ پاؤ رکھا جائے نہ اس کے اوپر بیٹھا جائے نہ لیٹھا جائے یہاں تک کہ ایسے اخبار پر روٹی رکھ کھانا کہ جو اخبار ہو کسی بھی لینگویج گاؤ اس کو بھی نا پسندیدہ شریعت نے بتایا تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس طریقے کے کوئی بھی لفظ والی چیزیں استعمال نہ کریں جس کے دونے میں مسئلہ بن جائے خصوصا آیت کریم اور کلم طیب کا خاص خیال رکھ جائے اگرچہ نام اگر کسی ولی کا ایتو اس پہ اتنا شدید حکم نہیں ہے لیکن آیتوں کا احترام زیادہ ہوگا کیونکہ آپ بھی جانتے میں کیا کہنا چاہتے ہوں کہ قرآن پاک اس کا احترام ظاہر سی بات زیادہ ہونا چاہیے ہر مومن کے دل میں تو اس چیز کا خیال رکھ رکھ چھوٹی چیز آپ نے پوچھی دی سوال زیادہ لمبا ہوگیا جواب کہ سجدہ وغیرہ کرتے ہیں تو پھر وہ فرش پہ لگتا ہے تو اس میں بھی کوئی بید بھی بات نظر نہیں آرہی کہ اگر کلمہ وغیرہ ہوگا تو مجھے نہیں لگتا کہ ٹوپی زمین پہ ٹچ ہوتی ہوگی کیونکہ وہ تھوڑا اوپر لکھا ہوتا ہے ٹاپ پر یا ٹوپی کے تو میڈل پر ہوتا ہے لیکن کیونکہ پیشانی سجدے میں لگتی ہے تو وہ اس سجدہ نہیں ہوتا ہاں وہ زمین کی طرف جھک ضرور جاتا ہے اسی طرح نام لکھا ہوتا ہے جیسے کہ اپنے ویڈیو میں دکھا یا حضرت دکھل نہیں ہوتا کس دن جس کو کہتے ہیں دکھل کسی چیز کو نیچے دکھانے تو اس میں کوئی حرج نہیں بس تھوڑا دھولائی میں آیت کریمہ کا مسئلہ کوشش کرنی چاہیے کہ پہناوے میں سادگی ہو خاص طور سے ٹوپی نگو والی آرہی ہے جڑی ہوئی جیسے کہ عورت کا لباس ہوتا ہے اس طریقے سے منگ اور موتی لگے ہوتے ہیں تو ان سے بھی بچنا چاہیے اگر کوئی دے کسی کو تو کم سے کم سادھی ٹوپی دے ایسی کہ اس ہستی کے اوپر کوئی الزام تراشی بھی نہ ہو اور پہننے والے کو بھی بری نہ میٹر ہی نہیں لیکن دکھا ہو گئی پہنی کہ اچھ لگ لوگ مجھ اچھا کہیں تو اس کو بھی لباس شہرت کہا جاتا ہے یعنی ایسا شہرت والا لباس کے بندہ چاہتا کہ میری طرف انگلی اٹھائی جائے انگلی اٹھائی مطلب لوگ میرے بار بات کریں فلان کی ٹوپی پہنتا تو ایسا شہرت والی لباس سے بچ چاہیے اور بلاخر یہ کہ امامہ شریف سننا تے کوشش کرنی چاہیے جتنا ممکن ہو نماز میں امامہ شریف کو باندھنے کی اس کی فضیلت میں میں نے ویڈیو بنا دی ہے آپ اسے دیکھنا چاہے تو یوٹیوب پہ سرچ کریں سکندر وارسی اباؤٹ امامہ شریف یا سکندر وارسی امامہ کے فضائل آپ کو وہ ویڈیو مل جائے اور ضرور دیکھنا بھی چاہیے